ہلو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے آج ہم سہر کریں گے افریقہ کے ایک ایسے دیس کی جسے سوٹسلینڈ آفریقہ بھی کہا جاتا ہے یہ ملک نائٹی سیونٹی تک افریقہ کا گریب ترین ملک شمار ہوتا تھا لیکن پھر اچانک یہاں سے دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے نکلنے لگے اور اب یہ دیش اتنا میر ہے کہ یہاں تیرہ سال تک بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے ہم ذکر کر رہے ہیں بوٹسوانہ کا اس کے علاوہ اس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ جانور پائے جاتے ہیں نیشنل جیگرافی کی زیادہ تر ڈاکومنٹریز اسی ملک میں بنتی ہیں تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو دنیا کور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے بوٹسوانہ ناظرین بوٹسوانہ کی جیگرافی کی بات کریں یہ ملک ساؤتھ افریقہ کے شمال میں واقع ہے اس کے ہمسائے ممالک نیمبیا، زمبابوے اور زمبیا ہیں بوٹسوانہ جس کا رقبہ پانچ لاکھ کاسیزار سات سو تیس کلومیٹر ہے بوٹسوانہ یورپی ملک فرانس جتنا بڑا ہے لیکن اس کی پاپولیشن صرف دو ملین ہے یعنی ہر ایک کلومیٹر پر چار لوگ آباد ہیں ناظرین یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ دوزار سولہ میں ٹاپ ٹریول ورلڈ ڈیسٹنیشن میں شامل تھا اس ملک میں ایک طرف کالاکاری ڈیزٹ ہے تو دوسری طرف نیاغرا فالس ہیں اس ملک کا تقریباً چالیس فیصد حصہ نیشنل پارکس پر مشتمل ہے دنیا کا ہر جانور اور پرندہ آپ کو اس ملک میں ملے گا اگر آپ اس ملک میں گھومنے آئے ہیں تو کیمپنگ کے دوران اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور بچا ہوا کھانا بچا کر نہ رکھیں کیونکہ ویلڈ کیٹس یا ویلڈ ڈاگز آپ کا کھانا لے اڑیں گے کیونکہ جانور یہاں کھلے عام گھومتے ہیں ویسے تو اس ملک میں بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں لیکن بوٹسوانا کا قومی جانور زیبرا ہے جبکہ بوٹسوانا کے لوگوں کی پسند دیدہ ڈش سیسوا ہے یہ گوشت مکہی اور ایک خاص مورفن ورم سے مل کر بنائی جاتی ہے اور بوٹسوانا کے لوگ اسے بڑے شوق سکھاتے ہیں ناظرین بوٹسوانا کے لوگ اس دنیا میں قدیم ترین تحزیب مانے جاتے ہیں یہ لوگ کم و بیش بائیس ہزار سال قبل یہاں بوٹسوانا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کی قدیم ترین تحزیب تصور کیے جاتے ہیں بوٹسوانا میں بولی جانے والی زبان سٹیسنا ہے جبکہ کرنسی کا نام پولا ہے ناظرین آپ نے خونہار ولچرز یعنی گدوں کے بارے میں تو سنا ہوگا جو کہ کئی کئی فٹ لمبی ہوتی ہیں انچائی پر بیٹھتی ہیں اور چند میٹ میں ہی بڑے سے بڑے جانوروں اور مرداروں کو کھا جاتی ہیں بوٹسوانا کے جنگلات میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جسے میننگونگ کہتے ہیں یہ گدوں کی کالونی ہے یہ دنیا میں واحد گدوں کی کالونی کہلاتی ہے اگر آپ گومنے بوٹسوانا گئے ہیں تو اس جگہ ضرور جائیں جگہ جگہ آپ کو بڑی بڑی گدھیں نظر آئیں گی یہ یا تو مردار کھا رہی ہوگی یا انچے درختوں پر بیٹھی ہوگی چوب نیشنل پارک نظرین اگرامی اگر آپ ایلیفنٹ لورز ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھی آپ کو بوٹسوانا میں ملیں گے تقریبا دنیا کے تیس فیصد ہاتھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں اور چوب نیشنل پارک میں ہیں یہ سائز میں دیگر ہاتھیوں سے بڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ لمبی عمر والے بھی ہوتے ہیں یہ ہاتھی اسی اسی سال عمر کے ہوتے ہیں چوب نیشنل پارک میں دوسرے اہم جانور ویلڈ بیفلو ہے جو کہ شیر کی مردن غزائیں بھی ہیں اگر آپ بیفلو اور شیر کے درمیان لائیو انکانٹرز دیکھنا چاہتے ہیں تو چوب نیشنل پارک میں کیمپ لگا لیں اس کے علاوہ ناظرین ہم آج آپ کو دنیا کے مختصر ترین بارڈر کے بارے میں بتاتے ہیں زمبیا اور بوٹسوانا کا بارڈر جو کہ صرف ایک سو پچاس میٹر طویل ہے یعنی چند منٹ پیدل چلنے ہی سے آپ پوٹسوانا سے زمبیا میں داہل ہو سکتے ہیں اور یہ دنیا کا مختصر ترین بارڈر ہے جیسا کہ ناظرین ہم ذکر کر چکے ہیں یہ ملک قریب ترین افریقی ملک ہوتا تھا نائٹی سکسٹی سکس سے قبل یہاں پر برطانیہ کی حکمرانی تھی لیکن گورے کلاکاری سہرا اور کہت سالی کو زیادہ برداشت نہ کر سکے اور نائٹی سکسٹی سکس میں یہاں سے چلے گئے نائٹی سکسٹی سکس میں ازادی کے ٹھیک ایک سال بعد بوٹسوانا کے ساؤتھ حصے میں جننگ ڈائمنڈ مائن دریافت ہوئی اس انونچن میں اس گریم ملک کی قسمت بدل کر رکھ دی اور اس افریقی مالک کی فہرس میں لاکھڑا کیا جو کہ امیر ترین تھے اس اکیلی مائن سے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیرے دریافت ہوئے جو کہ کاؤس کے لحاظ سے مہنگے ترین ہیں اور یہ بوٹسوانا کی ایکانومی کا پچاس فیصد کاؤنٹ کرتے ہیں اس ساملن سے بوٹسوانا نے ہیومن ویلفر پر توجہ دی ملک میں تیرہ سال تک بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور ٹواریزر انڈسٹری پر بھی کافی توجہ دی گئی اور ٹواریزر انڈسٹری یہاں دوسری منی میکنگ انڈسٹری ہے گیپ رون بوٹسوانا کا کیپٹل ہے اور سب سے زیادہ شہری عبادی رکھنے والا ملک بھی اوکاوانکا ڈلٹا اگر آپ نیچر لور ویڈ لائف اور پرنتوں سے محبت کرنے والے ہیں تو اوکاوانکا ڈلٹا کو ضرور وزٹ کریں 2014 سے اس سائٹ کو یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا ہے مائی اور ستمبر کے دولان لاکھوں مائیگریٹری برٹس یورپ ایمیزون کے جنگلات سے کئی دنوں کا فاصلہ تہہ کر کے یہاں پہنچتے ہیں یہاں پانی کے سبب پرندے اور موسمی حالات کی باعث ادھر کا سفر کرتے ہیں اگر جو یہاں پر قیمتی ہوتل اپارٹمنٹس بھی ہیں لیکن بوٹسوانہ کے لمبے درہتوں پر کیمپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے اس لیے نیچر کو قریب سے دیکھنے کے لیے فورسٹ کیمپنگ شاندار آئیڈیا ہے مکور رائٹ نظرین چھوٹی کشتی میں کم گہرے پانیوں میں مچھلیوں مائگریٹری بیرڈز اور پانی میں اگر نیچر فلاورز کو دیکھنے کے لیے ان چھوٹی کشتیوں میں سفر کرنے کو مکور رائٹ کہتے ہیں ٹورسٹ گائیڈ یا لوکل گاؤں کے لوگ آپ کو مکور رائٹ کروانے میں مدد دے سکتے ہیں نظرین اقرامی بہت سے پاکستانی اور انڈینز لوگ بھی بوٹسوانہ کا سفر کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ٹوریزم جبکہ کئی لوگ بوٹسوانہ کا سفر امریکی ویزا کے حصول کے لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹاپ ٹریول ڈیسٹینیشن ہے جو کہ یورپی اور امریکی ویزا کے حصول کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے نظرین مجھے یقین ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کس ملک پر ہونی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کریں اس کے لئے اگر آپ نے یوٹیو پر موجود ہمارے چینل دنیا کور ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو فیس بک وال اور ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ٹریول کی شکین حضرات تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں اسلام علیکم